اسلام علیکم ناظرین اردو سٹوریز ہب میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک گھر کے موبائل نمبر پر رانگ نمبر سے کال آتی ہے گھر میں ایک عورت نے موبائل کو ریسیب کیا تو آگے سے غیر انجانی آواز سن کر عورت نے کہا سوری رانگ نمبر اور فون بند کر دیا گیا لڑکے نے ہیلو کی آواز سن لی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کسی لڑکی کا نمبر ہے اب اس رانگ نمبر کو ملانے والا لڑکا مسلسل اسی نمبر پر کال کرتا رہا لیکن وہ عورت فون نہ اٹھاتی اور پھر وہ میسیز کرتا کہ جانو بات کرو نہ موبائل کیوں نہیں ریسیب کرتی عورت کی ساس پڑی مکار اور لڑائی جھگڑے والی خاتون تھی اس واقعے کے ایک دن بعد موبائل پر رنگ ٹون بجی تو اس کی ساس نے موبائل ریسیب کیا آگے سے لڑکے کی آواز سن کر ساس خاموش ہو گئی لڑکا بار بار کہتا رہا کہ جانی مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی میری محبت تو سنو پلیز تمہاری آواز نے مجھے پاگل کر دیا ہے ساس نے خاموشی سے سن کر موبائل بند کر دیا اور جب رات کو عورت کا شہر گھر آیا تو ساس نے الہدہ بلا کر اپنی بہو پر بد چلنی اور ناملوم لڑکے سے یارانے کا الزام لگا دیا شہر نے اسی وقت جہالیت کا کردار ادا کر کے بیوی کی ایک بھی نہیں سنی اور بیوی کو رسی سے باندھ کر بے انتہا تشدد کا انشانہ بنا ڈالا جب وہ تشدد سے فارغ ہوا تو ساس نے موبائل ہاتھ میں تھما دیا اور کہا کہ یہ نمبر ہے اور تمہاری بیوی کے یار کا شہر نے موبائل کارلز چیک کیے اور اس کے بعد میسیج چیک کیے تو لڑکے کے تمام میسیج مدود تھے اس میں کہا گیا تھا کہ جانی کیسی جانی بات کرو نہ جانی تمہاری آواز نے مجھے پاگل کر دیا ہے جہال شورت مام میسیج پڑھ کر اور بھی سیخ پا ہوا اور ادھر ساس نے بہو کے بھائی کو فون کر کے بتایا کہ تمہاری بہن کو ہم نے اپنے یار کے ساتھ موبائل پر بات کرتے ہوئے اور میسیج کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے اس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے اسی وقت اس لڑکی کے بھائی اور ماں فوراں اپنی بیٹی کے گھر آئے ادھر لڑکی کی ساس اور شہر نے اس کے بھائی اور ماں کو تانے دے کر کہ تمہاری بہن بد چلن ہے زانی ہے اور یہ اپنے یار کے ساتھ موبائل پر گپ شپ لگاتی اور ہماری عزت خاک میں ملاتی ہے لڑکی کے بھائی نے بھی زمانہ جہلیت کو مات دی اور اپنے بہن کو بالوں سے پکڑ کر خوب زدو کوب کیا لڑکی قسمیں کھا کر اپنی صفائی پیش کر دی رہی لیکن جہل اور شیطان ساس اور شہر کے آگے بے بس رہی لڑکی کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ نہا دھو کر مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر اپنی صفائی پیش کروں لڑکی نے نہا دھو کر مقدس کتاب پر بھی سب کے سامنے ہاتھ رکھ لیا لیکن شیطانی ساس نے اس کو بھی ٹھکرا دیا اور کہا کہ جو لڑکی اپنے شہر سے غداری کر سکتی ہے تو اس کے لیے مقدس پاک کتاب پر ہاتھ رکھنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے اور اس کے ساتھ لڑکی کے جہل شہر نے وہ سارے میسجز لڑکی کے بھائی کو دکھا دیئے جو لڑکے نے لڑکی کو امپریس کرنے کے لیے کیے تھے لڑکی کی ساس نے جلتی پر تیل چھڑ کر کہا کہ تمہاری بہن چلاحک اور مکار اس پر لڑکی کے بھائی کو غیرت آئی اور اس نے تیش میں آ کر اپنی بہن کی ایک بھی نہ سنی اور پستول نکال کر اپنے بہن کے سر میں چار گولیاں پر وست کر دی اور یوں ایک رانگ نمبر کی وجہ سے ایک خاندان وجڑ گیا چھے بچے یتیم ہو گئے جب لڑکی کے دوسرے بھائی کو خبر ہوئی تو اس نے اپنے بھائی اور بہن کی شہر اور ساس پر اور نامعلوم نمبر پر ایف آئی آر کٹوا دی جب پلیس نے اسے موبائل کے ڈیٹا کو چیک کیا تو معلوم ہوا کہ لڑکی نے صرف ایک دفعہ رانگ نمبر کو رسیب کیا تھا اور پھر وہ رانگ نمبر مسلسل میسجز اور کارلز کے ذریعے سے اس لڑکی کو پھنسانے کے چکر میں لگا رہا موبائل فون کا ڈیٹا رپورٹ منظر عام پر آنے سے لڑکی کے جس بھائی نے بہن کو گولی ماری تھی اس نے اسی وقت جیل میں خودکشی کر لی رانگ نمبر ملانے والے لڑکے کو پلیس نے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جو ایک رانگ نمبر نے تین دنوں کی اندر ایک پاک دامن عورت عورت کو اس کے چھیں بچوں سے پوری زندگی کے لیے جدا کر دیا اور دس دنوں کے بعد لڑکی کے بھائی نے بھی خودکشی کر لی ایک عورت کو بیوہ اور اس کے چار بچوں کو یتیم کر دیا جو تیرہ دنوں کے اندر دس بچے یتیم اور دو خاندان تباہ و برپات ہو گئے ذرا سوچئے اور بتائیے قصور وار کون تھا بے غیرت روہ کالوالا مکار ساز یا شکی و جاہل خامن نام نہاد غیرت مند بھائی ہمارا معاشرہ اب فیصلہ آپ کا ہے اور اس کے ساتھ ہماری آج کی یہ ویڈیو اختتام کو پوچھتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں شکریہ